سیرم انسٹیٹیوٹ کے سی ای او ادار پننہ والا نے جنیوار کو ایک ٹوئٹ کا جانکاری دی ہے ویکسین میں لانے والی ایک اور کمپنی نوو ویکس کے ساتھ ان کا قرار ہوا ادار پننہ والا نے بتایا کہ انہوں نے بھارت میں اس ویکسین کے پرائل کے لیے آفیدن کر دیا ہے اور امید ہے کہ کو ویکس نام کا نام کے نئی کورونا ویکسین جون میں لانچ ہو جائے گی تو ادار پننہ والا نے ٹوئٹ کر اس کی جانکاری دی ہے سیرم انسٹیٹیوٹ کر رہا ہے ایک اور ویکسین کا اتپادن کووو ویکس نام سے ایک اور کرونا ویکسین سامنے آ سکتی ہے جو کہ اپریل سے جون مہینے کے بیچ میں آ سکتی ہے سیرم انسٹیٹیوٹ ایک اور ویکسین کا اتپادن کر رہا ہے نئے کرشی قانون کو لے کا سماسہ بھی انہا جارے نے اپنا سنبھاویت آندولہ نے سکت کر دیا ہے کہ اندرے کرشیرہ جمنتری کے لاشوہدری اور مہراج کے پورو مقیمتری دیویندہ فنوریس نے ہزارے سے ملاقات کی ان کے ملنے کے بعد آندولہ کو سکت کرنے کا فصلہ ہزارے نے لیا ہمیں نتناہیو کیا کرے کہ لاغت ملے پر پچاس پرتیشت بڑھا کر دینا اور وہ سرکار نے مان لیا لیکن آگر یہ پندرہ مددہ پر سروچہ سمیتی جو بنے گئے ابھی اس پر چرچہ کر کے اس کا اگر صحیح نیرنے ہو گیا تو کسانے کے کافی حد تک سمجھ سے دور کف ہو جائے گی تیندرہ سرکار نے نیرنے لیا اور پندرہ مددہ پر جو کام کرنے کے لیے جو تائے کیا ہے اس کے کارن میں کل کا انشن ستگیت کیا آنے والے سمیے کے اندر آپ کے سو جاؤں کے مادیم سے نیچے تروپ سے کسانوں کے جو جیون میں بہتری کر سکیں اور دو ازار بائیس تک پردان منتی جی کا جو لکس یہ ہے کہ کسان کی انکم ڈبل کرنا ہے وہ درشتی سے نیچے تروپ سے پریاس کیے جائیں گے اور انا ہزاری جی کو میں آج سو سر تو اہی پونے کے پدمنشری پروسکار گھوشت کیے گئے گریشیا پربونی نے سنستہ گروکولم کو پیمپری چنچوڑ مہاپالی کا نوی ٹیکس نہیں بھرنے پر جبت کرنے کا نوٹس دیا پربونے پنر اتھان سمرستہ گروکولم نام کا انجیو چلاتے ہیں سنستہ نے ایک کروڑ تلاسی لاکھ روپے کا پروپرٹی ٹیکس نہیں بھرا ہے جس کی وجہ سے انہیں مہاپالی کا نوٹس جاری کیا میں یہ آپ کے مادیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اچھی طرح سے سنستہ کام کرتی ہے ٹرائیو بچے کے لئے کام کرتی ہے ان کی شکشن کی پوری جمعہ داری لیتی ہے اور ایسی طرح ان شکشن ویواستہ پر پیمپرینچوڑ موٹسپل کارپورشن کے طرف سے نوٹی دینا یہ بلکل سارانہ گلت ہے اور پوری طرح سے تو ہی وردہ جلے کے اندر ساپے سیوہ گھرام میں سرو سیوہ سنگ کے ادھیاکش پت کے ماملے میں ویواد بڑھ گیا اس سنگ میں دو ادھیاکشوں کو لے کر ماملہ ہائی کورٹ پہنچا ہے اس ویواد کو لے کر گاندھیوادی کیاری کرتا اور سنگ کے پور ودیقش آبھا کاملے نے سنگ کاریالے میں ہی آمراہ انچین شروع کر دیا سرو سیوہ سنگ میں گھٹوازی ہونے سے دو گھٹو نے ادھیاکش پت پہ دعویٰ بولا جس کے چلتے یہ ماملہ ڈاکپور ہائی کورٹ پہنچا گاندھیوادی سمرتھکوں کا کہنا ہے کہ دونوں گھٹ آباس میں بیٹھ کر اس ماملے کو سلجھائیں اس کو لے کر گاندھیوادی آبھا کاملے نے سنگ کاریالے میں ہی آسے آمراہ انچین شروع کر دیا اس انچین کو دیش کے ساتھ راجیوں کا سمرتھن ملا ہے اس سانسطہ میں ابھی دو گھٹ تاہر ہوئے ہیں اور اس کا کام کا دھرمادہ ایوک نے ٹپ کیا ہے گاندھی کے سہادت کے دین میں انچین کروں گا اس لئے کہ آپ اکٹھ ہو جائے اور سرو سوہ سنگ کا کام اچھی طرح سے آگے لے جائے اتنی ہی میری چھوٹی سے مانگ گئے اور یہ جو دو آدھیکش وہ ہے دو آدھیکش یہ تو ہمارے گھٹنا میں نہیں ہے یہ کی آدھیکش ہونا چاہے یہ کہ سب دل سے مل کر کام کریں گے اس سانسطہ میں دو آدھیکشو یہ پہلی بار اپنے سرو دوی ویچار میں ہوا ہوا اور یہ صحیح بات ہے یہ اہمکار کا ہی ویچھے ہے جب تک یہ اہمکار اور یہ گاندھی ویچار کو صحیح میں شبہ دینے والی چیز نہیں ہے دیش میں قریب تین ہزار لوگ شبہ کئے ان کا بھی ویچار کوئی کر نہیں رہے ہیں وردہ جللہ سرو دوی منڈر ان کے ساتھ میں اسی کارن کے لئے ہے آپ سلوکہ کی بھاولا میں سلوکہ کی بھاولا کو لے کر تو ہی بکف ووڈ کے پلہ دھیکاریوں نے بوڈ کے زمین سست داموں پر بلڈرز کو بیچی ہے اس کے خلاف ورنگ آباد کے اے آئی ایم آئی ایم سانسطہ امٹیاس جلیل نے جنرلشن کی چتابنی دی امٹیاس جلیل نے آروپ لگائے کہ بوڈ کے زون سی اے انہیں عام آدمی کے حق کی زمین بلڈرز کو بیچی ہے ان پر کاربائی نہیں ہونے پارجلاز اکاری کاریل کے سامنے انچنچ شروع کیا جائے گا آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کر کہ ورنگ پورٹ کو اس کے بردے میں کتنے پیسے ملے تو محض ڈیڑھ لاکھ روپیے ایک لاکھ پچاس ہزار روپیے دیئے گئے ہیں ریکارڈ کے اندر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر بنا لیجئے جو بنانا ہے ہمارے کو چھے لاکھ روپیے آپ نے دے دینا گا چھے لاکھ روپیے میں سے ساڑھ چھار لاکھ روپیے جو متولی صاحب ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زمین میں نے باپ کی ہے تو انہوں نے چھار چھار لاکھ روپیے رکھیے اور ورنگ پورٹ نے کہا کہ ہم تو دیڑھ لاکھ روپیے دیتا لوگ پورٹ کو یہ آپ سوچیں گا کہ دیڑھ لاکھ روپیے ورنگ پورٹ کو نہیں رہے اور سو دروں روپیے ہیں تو یہ دھندہ سٹکہ کبھا رہے ہیں یہ سب تو گرفتہ ہونا ساتھ تو مری منسی عدیقش راج تھاکرے جلد ہی آئیودیا کا دورہ کرنے والے ہیں سنمان لگایا جا رہا ہے کہ بھاچپا اور منسے قریبہ رہے ہیں ممبئی مہاپالکہ کے جنابوں میں بھاچپا اور منسے گھٹ بندن کر سکتی ہے کانگریس کے پردیش عدیقش آسیچائی منطری جیند پاٹل نے کہا کہ گھٹ بندن کرنا یہ ان دو پاٹیوں کی بات ہے اور منسی عدیقش راج تھاکرے نے کہا اس پر ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کو لے کر جہاں ہے وہ جا سکتے ہیں تو وہیں ممبئی پوڑے ایکسپریس بے پر ٹریفک جام کے دونوں نے ایک شخص کا پسٹل لہراتے ویڈیو سوشل میڈیا پر ویڈل ہوا شخص پسٹل دکھا کر دوسرے کار چالو کو کھو دھمکیا دے رہا ہے کار میں شپسنہ کا سٹیکر بھی لگا تھا اور کار میں بھاو لکھ بھی لکھا تھا اس ویڈیو کو سانسد امتیاز دلیل نے پر ٹیٹوٹر ایکاؤنٹ پر پوسٹ کیا تو راج سرکار نے ممبئی شہر کے ساتھ ساتھ متھانے نوی ممبئی کلیان دکانوں کو سموار کے رات گیارہ بجے تک اور ریسٹوران رات ایک بجے تک کھلے رہنے کے انمتی دی ہے ورطمان میں دکانوں کو صبح نو سے نو بجے تک کھلنے کے انمتی دی گئی تھی اب ممبئی سٹی اور ممبئی میٹروپولٹین ایریا ڈبلوپنٹ آثورٹی کے سیما کے بھی تر ریسٹوران کو رات گیارہ بجے تک کھلے رکھنے کے نردیش دیے گئے تھے اس عبدی کو بڑھا دیا گیا اس ویسلے کے بعد اب انکم میں پچاس سے پچھتر کروڑ روپے کی وردی ہونے کی امید ہے تو وہیں نوی ممبئی کے محاپے میں دوست کے نمبر سے اپنی پریمیکہ سے بات کرنے سے گسائی یوک نے اپنے دوست کے حتیہ کر دی میں تک یوک اترپردیش کا رہنے والا تھا اور ممبئی میں اپنے دوست زویر خان کے ساتھ ایک بیکری میں کام کرتا تھا آروپی زویر خان کے امیرول کے موبائل فون سے اپنی پریمیکہ کو فون کیا تھا اس کے بعد پریمیکہ کا فون ممام امیرول کے موبائل پر بار بار آتا تھا جس سے گسائے زویر نے پلان کے ساتھ امیرول کی حتیہ کر دی وہیں پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ایک بار ایکیوز نے وکٹیم کے موبائل سے اپنی گرل فرنڈ کو اترپردیش میں فون کیا تھا اس کے بعد یہ فون وکٹیم کا ہونے کی وجہ سے لڑکیاں اور یہ جو مہت ہے وہ دونوں میں آفیر شروع ہو گیا اس کا پتہ جب ایکیوز کو چلا تو وہ گسی میں آ گیا اس نے پورے پلان کے ساتھ اس کو رکشہ میں بٹھا کے ڈومیولی چھوڑتا ہو کر کے جاتے جاتے روڑ کے کنارے پہ جہاں تھوڑا سا نرمنش جگہ ہے وہاں ایٹو کھڑی کر کے اس کے اوپر وار ایک بار ایکیوز تو وہیں گھڑ چرولی کے گھوٹ ون پرشتر کاریالے میں کلرک کو اے سی بی نے تین ہزار روپے کی رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا گھڑ چرولی جلے کے چامورشی تحصیل کے پولوس سٹیشن میں برشتا چاہ نیوارن دھالا ساتھ کے تحت معاملہ درج ہوا کاریالے میں ایک کرمچاری نے ایڈیلز کی راشی نکالنے کے بدلے تمہیں اکولا پولس نے ایڈ دروپ سے گھٹکا بھیچ رہے دو گھٹکا ویفسائیوں کو ٹھکانے پر چھاپے ماری کر قریبے ایک لاکھ روپے کا گھٹکا جبت کر دیا اکولا جلے کے بور گاؤں منجو کلستانے علاقے میں گاؤں میساں اور گرام رام گاؤں کے اندر دو گھٹکا ویفسائیوں پر اکولا کے آتنگوادی نیروضی دستے نے چھاپے مار کاروائی کی اکولا ایٹی سی کے دل کو چانکاری ملی تھی کہ دو بائیک پر پرتبندت گھٹکا لائے جا رہا ہے اس کے بعد کلستانے کاروائی کر سید راشد علی سید اکیل اور نند کشور بالکشن مہورکر کو گرفتار کیا امرواتی کے میل گھاٹ بودو بیٹ پر کے دو تین سو پیالیس سا بندھنڈ میں ایک بھالو نے ایک شخص پر حملہ کر دیا حملے میں دینش راملال گمبیروپ سے گھائل ہو گیا بھالو کے حملے سے گھائل شخص کو علاج کے لیے اسپتار میں بھرتی کرائے گیا وہیں گرامیڈوں نے ون ویواغ سے جلد سے جلد بھالو کو پکڑنے کے مانگ کی ہے تو وہیں امرواتی پرتبھار مارک پر بھولیرو نے بائیک کو ٹکر مار دی حاصل کے بعد بائیک میں آگ لگ گئی اور آگ کی چپیٹ میں آنے سے دو بچوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں حاصل کی سوشنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولوس نے شعبوں کو اپنے قبضے میں لے کر کوسپارم کے لیے ویز دیا اور معاملہ درج کر جان شروع کر دی تو میلاتور شہر کے گنج گولائی مارکیٹ میں چار منزلہ عمارت میں بھیشن آگ لگ گئی آگ سے لاکھ روپے کا سامان جل کر خاک ہو گیا وہیں سوشنا ملنے پر موقع پر پہنچی دمکل کی دو گاڑیوں کی مرض سے آگ پر کابو پایا گیا مارکیٹ میں اتکرمن ہونے کی وجہ سے دمکل کی گاڑیوں کو گھٹنے سل پر پہنچنے میں کڑی مشکت کا سامنا کرنا پڑا اور انگاباد جلے کے ویز داپور تحصیل کے گوئی گاؤں میں کورونا کے کارن شاتر کو گھر بھیجنے والے ٹیچر کی شاتر نے کے پریجنہوں نے پٹائی کر دی ویز داپور پولس نے شاتر کے ماتا پتا کے خلاب معاملہ درج کر لیا ہے دراصل گوئی گاؤں کے شک شک گولی نے ایک کا شاتر کو کورونا کی وجہ سے گھر جانے کے لئے کہا جس سے گصائے شاتر کے ماتا پتا نے ٹیچر کو گالیا دی مار پیٹ شروع کر دی پلال پلس نے چھاتر کے ماتفیتہ کے خلاف معامل درج کر جان شروع کرتی ہے امروٹی جلے کے میلہ گھارٹ شیطر کے اندر چکھ لدرہ کے آدیواسی اندوشواسی کے چپیٹ میں ہے اس سلک پر آنے اور جانے والے بھکت رازدے باوہ کو ویڈی سیکرٹ کی ایک ویڈی دیتے ہیں آپ کو بتا رہے کہ میلگھار ٹائگر ریزر کے کھونگلہ ناکہ میں رازدے باوہ آدیواسیوں کے لیے پوجہ اسطحل ہے میلگھار ٹائگر ریزر چار ہزار فٹ کی اوچائی پر ہے میلگھارٹ پر ریٹن کے لیے پر صدح ہے جائگر جلے کے علی باگ کے پرہور پاڑا میں چل رہے پولس پروشکشن کے اندر فلال گرامیڑوں کے لیے خطرہ بن گیا ہے فائرنگ پریکٹس سے نکلی ہوئی گولیاں اب گاؤں والوں کے گھروں تک پوجھ گئی ہیں جس کو لے کے گرامیڑوں میں ڈرکا ماحول ہے فائرنگ سیشن کے دوران وندوق سے نکلی گولی کارلی گاؤں کے پاٹھل پروار کے پانی کی ٹنکی میں جا لگی گرامیڑوں نے کجلا کلیکٹر نیدی چودری اور پولس ادرکشاک شیوک دودھے سے کاروائی کی مانگ کی ہے گرامیڑوں نے مانگ کی ہے کہ پولس پروشکشنال میدان اور گاؤں میں ایک بڑی سوراکشاعتما دیوار کھڑی کرنی چاہیے وہیں علیباق پولس ایسٹیشن کے پرماری ساہیق کا پولس نیرکشا کندن گاؤں نے گرامیڑوں کو اچھت آشواشن دیا بڑے بڑے پینام سے پولیس کا فائننگ چلتا ہے اس گاؤں میں اور اس گاؤں سے ہمارے گاؤں میں گولیاں آتی ہے اور ادھر ادھر کھیت میں آئے اور ادھر گرتی ہے اور کل ہمارے ٹنکی میں بھی گیر گئی تھی رائیگر جیلے کے آلیباق تعلقہ کے پرہور گاؤں میں جو ہے بڑے پائمانے میں پولیس کا پرشکشن جاری ہے اسی کے باجو میں جو گاؤں ہے کارلی گاؤں میں وہاں پہ جو پرشکشن سے گولی بار ہوتا ہے وہاں سے جو گولیاں چھوٹی ہے وہ گولیاں سیدھے کارلی گاؤں میں آتی ہے گارلی گاؤں میں یہاں پہ کسان رہتے ہیں کھیتی میں کام کرتے ہوئے یا اور چھوٹے بچے کھیلتے رہتے ہیں پہاڑی میں بھی کچھ لکڑیاں کے لیے لوگ جاتے ہیں تو گولیاں سیدھے یہاں پہ آکے گرتی ہے اس کے لیے اس کا دھوکہ بڑا نیرمان ہوا ہے کل یہاں پہ ایک ٹنکی ہے اس ٹنکی میں آکے گولی جور سے لگی اور ٹنکی کو بھی بڑا چھے دیا یہاں پہ ہوا ہے ہم اگر جانے تو یہاں پہ ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا اس کی ممی وہاں پہ کپڑے دھو رہی تھی ان کو بھی بڑا دھوکہ تھا اس کے اوپر پرشا سننے کچھ تو کرنا چاہیے ایسے یہاں کے کارلی گاؤ کے لوگوں کی بڑے پائمانے میں مانگ کی جا رہی ہے نیوزوان ایڈیا کے لیے دھم مشل ساونت مہارشتر رائیگر ورڈ فلو کے چلتے بھندارہ جلے کھندہ پولٹری ویفسائیوں پر ویتیہ سنکٹ منڈرانے لگا کورونا سنکٹ کے بعد اب ورڈ فلو سے پولٹری ویفسائی پرچان ہے اور بھندارہ جلے کھندہ پولٹری فارما میں وائلر کالکریل اور گھریلو مرگوں سے سات لاکھ سا زالہ مرگیاں ہیں لیکن ورڈ فلو کی اوہا کے چلتے ایک سو بیس سے ایک سو چاریل سو روپے پرچان نگ بیچی جانے والی مرگیاں اج پچاس سا ساٹھ روپے کی در سے بیچی جا رہی ہیں جس کے چلتے پولٹری ویفسائی سنکٹوں میں گھرتے جا رہے ہیں جس طریقے سے بھارت دیش میں کرونا کے وقت سب لوگوں کو کھانا ملنے کو ہونا کر کے گورنمنٹ نے دو روپے تین روپے کلو میں اور کچھ پھوکٹ میں بھی آناس دیا تو پولٹری فارما کو بھی جینے کی لیے جنے کم سے کم امانٹ میں جو ہے کھات دے دینے کو ہونا ہو سکتا ہے آناس دینے کو ہونا اور اس کا وہ آناس کا کتے کتے پروپورشن میں کائسہ کھلانے کا اس کا نیوٹریشن ڈیپارمنٹ جو پشوہ ازدیکی ڈیپارمنٹ کے لوگ ہے تو اورنگاباد میں سینئر سیٹیزن کے لیے ہیلپ سینٹر کی شروعات ہو گئی ہے مہاراشت کے گرہ منتوری انل دیش مکھ نے اس کے اندر کا ادھگاٹن کیا اس سیوہ کے شروع ہونے کے بعد سینئر سیٹیزن گورنگاباد کے پولس آئیوکت کالے کاریلے میں سیدھے فون کر مدل لے سکتے ہیں سینئر سیٹیزن چوبیس گھنٹے 1090 پر فون کر اپنی شکریف درج کر سکتے ہیں جس ناگری کی جو ہے جو تقریب ہوتی ہے ہمارے بچے ہوگرے ہمکو پوچھتے نہیں ہیں اور سنبھلتے نہیں ہیں ایج ہمارا زیادہ ہے اس وقت سے جس ناگری کی پروکشن میں ہم تقرار کرنا پڑتا ہے ہم تقرار کرنے کی بات ہم زیادہ زیادہ پندہ دن میں جس ناگری کی جو ہے یہ کبھی بھی رات بے رات کبھی بھی فون کرتے ہیں تو ہم ان کی اس طرح مدد کرتے ہیں کہ ترنت ہم موبائل ون موبائل ٹو ہمارے پاس میں گاڑیا ہے پیسار گاڑیا ہے دامینی پتک ہے ہم یہاں پر کنٹرول میں فون کر کر ترنت گاڑیا بھیجا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ان پر ہونے والے آتی اچارت تو بہلکل شاند کر کے انہیں نیائے ملانے کی تو وہیں مہاراشت میں حال ہی میں ہوئے گرام پنچائت جنابوں میں لاتور جلے کے نلنگا تحصیل کے آنند واری گاؤں نے مشال قائم کر دی ہے اس گرام پنچائت میں سبھی مہلا سدھ سے نروروچ چنے گئے ہیں مہاراشت کے لوکل باڈی میں مہلاو کو پچاس پرتیشت آرکشن پہلے سے ہی مل چکا ہے اس کے باوجود ستہ کی دور ابھی بھی پوری طرح سے ان کے ہاتھوں میں نہیں آئی ہے لیکن لاتور جلے کے نلنگا تحصیل کا آنند واری گاؤں ان سب سے ہٹ کے ہے گاؤں کے گرام پنچائت پر پوری طرح سے مہلاو کا راج ہے یہی نہیں تنٹا مکتی سمیتی گرام سیوک بھی مہلائے ہی ہیں اس گاؤں کے ہر گھر پر پریوار پرمک کے طور پر اس پریوار کی مہلا کا نام لکھا جاتا ہے اس گاؤں میں پینے کے پانی کے لیے ایک ہی جگہ ہے ساتھ ہی ایک ہی شمشان بھومی ہے مرنے کے بعد دہدان کرنے کا فیصلہ بھی پورے گاؤں نے کیا ہے اتنا ہی نہیں یہاں دہیج لینا اور دینا بھی بین ہے سوئے روزگار کے لیے اُدھیوک شروع کرنے کے لیے سنکلپ کیا گیا ہے ناری کسی سے کم نہیں ہے پوروشوں سے بھی زیادہ ناری کا لکش گاؤں پر رہے گا اور ہم سب سنکلپ کیے گئے ہیں اوہ سنکلپ اچھی طرح سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں 630 کے آبادی والا یہ گاؤں اپنے فیصلوں کی وجہ سے پورے زلے میں پرشت ہے پورے گاؤں میں وارٹر سانیٹیشن گٹر آدھونک طریقے سے بنائے گئے ہیں آبادی کم ہونے سے سرکار کی مدد بھی کم ہی مل پاتی ہے اس کے بعد بھی چندہ اکٹھا کر کے گاؤں والے وکاس کاموں کو آگے بڑھا رہے ہیں آنند واری گاؤں بھلے ہی چھوٹا ہے لیکن اپنی کاموں کی وجہ سے پورے زلے کے لیے مثال بنا ہوا ہے نیوز ون انڈیا کے لیے لاتور سے کشور سون کاملے کی ریپورٹ تو کورونا کال میں بھی شوڑنی کے سریعے سائیں بھاوہ مندر میں 32 کروڑ 3 لاکھ 49,900 روپیک کی دان راشی پرابط ہوئی 16 نومبر سے 25 جنوائی تاکہ یہ دان راشی پرابط کی گئی ہے سائیں سنسطان کے بھکت نواز سے 4 لاکھ 3,000 سائیں بھکت تو بھئی جلگاؤں جلے کے پچورہ اور جامنیر تحصیل کے کرشی کاریالے کے فلوں کے باغ میں 40 سال سے مہیلہ مزدور کام کر رہے ہیں لیکن ان مہیلاؤں کو نسمبر 2019 سے کوئی ماندے نہیں ملا ماندے کی مانگ کو لے کر سبھی مہیلہ بھکرتال پر بیٹھ گئی ہیں اس ہرتال کو بھارتی مزدور سنگ نے سمرتن دیا اور مہیلاؤں کا کہنا ہے کہ بار بار شکایت کے بعد بھی ادھکاری نظر انداز کر رہے ہیں جب تک ویتن کا بھکتان نہیں کیا جائے گا تب تک ہرتال جاری رہے گی ڈھکاری نظر انداز کر رہے ہیں سنگ نظر انداز کر رہے ہیں موسیقی